بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْقُرُوبُ اچھا اب بات کرتے ہیں جنات کی کھانے پینے اور نکاح کی قاضی ابو یعلا فرماتے ہیں کہ ہاں جنات کھاتے پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کا اسی پہ کنسنسز ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا جو ہے صرف سونگنا اور ہوا پانا ہے چبانا اور نگلنا نہیں اور یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ ان کا کھانا بھی ثابت ہے اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ کھاتے بھی ہیں چباتے بھی ہیں اور نگلتے بھی ہیں اور علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ تمام جنات نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں لیکن یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے یہ بعض لوگوں کی رائے ہیں ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی اور پیتی اور ایک قسم کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے اچھا حضرت وحب ابن منبع رحمت اللہ علیہ سے جنات کے متعلق سوال کیا گیا کیا یہ کھاتے پیتے مرتے ہیں اور یہ نکاح بھی کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کی کئی اقسام ہیں پس جو خالصتا جن ہیں وہ تو ہوا ہے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ مرتے ہیں نہ بچے جنتے ہیں اور ان میں سے کچھ قسمیں وہ ہیں جو کھاتے پیتے اور مرتے اور ہمیں نکاح کرتے ہیں یہ وہ جنات ہیں جن سے بھوت دیو اور ان جیسے اور جنات ہیں اس کو ابن جریر نے روایت کیا ہے اور یہ وحب ابن منبع کا قول ہے اور وحب ابن منبع جو ہیں وہ یہود کے علماء میں سے تھے اور انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تابعین میں سے ہوئے اسی طرح یزید بن جابر تابعی فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں میں مسلمان جنات کے گھر والے رہتے ہیں جب اس گھر کے افراد کا کھانا رکھا جاتا ہے تو یہ بھی اتر کر ان کے ساتھ کھاتے ہیں اور جب ان کا شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو یہ اتر کر ان کے ساتھ شام کا کھانا کھاتے ہیں انہی کے ذریعے سے شریر جنات سے مسلمانوں کی اللہ عز و جل حفاظت فرماتے ہیں تو مسلمانوں کے ہاں ایمان والے جن رہتے ہیں اور پھر یہ کافر جنوں کو مار بھگاتے ہیں جب وہ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اس کی یہ بھی ایک طابعی کا قول ہے یزید بن جابر اور اس قول کو روایت کیا گیا ابو الشیخ کتاب العظمہ میں مکائد الشیطان میں اور درے بنتور میں اچھا جنات کیا کھاتے ہیں حضرت علقہ ما رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے عرص کیا کیا آپ میں سے کوئی لیلت الجن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا یعنی کہ وہ رات جب جن حضور کے باز آئے تھے اور جوک در جوک اسلام لائے تھے ہم میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہا تھا انہوں نے فرمایا لیکن ہم نے آپ کو ایک رات مکہ میں گم پایا تو ہم نے کہا شاید آپ اچانک کفار کے قابو میں آ گئے ہیں اور آپ کو جلدی سے غائب کر لیا گیا ہے آپ کے ساتھ کیا بھی تھی ہماری مسلمانوں کی قوم نے یہ رات بہت بری حالت میں کاتھی جب صبح ہوئی تو آپ غار حرا کی جانے سے تشریف لا رہے تھے تو آپ سے صحابہ نے اپنی گدشتہ حالت کی اطلاع فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ وہ ایک واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف گئے جنات کی وادیوں میں گئے تو حضور نے فرمایا میرے پاس ایک جن نے آ کر دعوت دی تھی میں اس کے ساتھ چل پڑا اور ان کے سامنے قرآن پاک پڑھ کر سنایا تو یہ وہ بات تھی جسے صحابہ تو واقف نہیں تھے ایک وہ اور روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا اور حضور نے میرے اطراف ایک دائرہ کھینچا کہا تم اس دائرے سے باہر نہ نکلنا عبداللہ ابن مسعود ورنہ قیامت تک میں تمہیں پانا سکوں گا یعنی کہ اب جنات آ رہے ہیں وہ تمہیں تو نہیں جانتے وہ تو تمہیں کچل دیں گے مار دیں گے تو اس لئے تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے سائے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہیں اور کئی ہیں تو وہ پھر ایک الگ روایت ہے یہ الگ روایت ہے تو حضور نے کہا میرے پاس ایک جن نے آ کر دعوت دی تھی اور کہا کہ میں اس کے ساتھ پھر چل پڑا اور جا کر میں نے ان سب کو قرآن پاک سنایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر گئے اور ان کے آثار دکھلائے اور ان کی آگ کے آثار دکھلائے جنات نے آپ سے توشہ سفر مانگا کیونکہ یہ کسی جزیرے کے رہنے والے تھے اچھا وہ جو پہلے جن آئے تھے وہ تو نصیبین کے جن تھے اچھا یہ جو تھے یہ کسی جزیرے کے رہنے والے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارا توشہ سفر کیا ہے لَكُمْ كُلُ عَظْمٍ ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ تَعَالَ عَلَيْهِ ہر وہ ہڈی تمہاری غزا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اچھا تو یہ جو ایک روایت ہے اس کے اندر یہ بات آتی ہے یعنی جب حلال جانور کو زباہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے تو اس کی ہڈیاں جنات اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اچھا تمہارے ہاتھ لگیں حضور نے کہا اگر جت یہ تمہارے ہاتھ لگیں یا جس ہڈی کو گوشت بھی لگا ہوا ہو وہ ہر قسم کی لید تمہارے چوپائیوں کا چارہ ہے یعنی ان کی جو ہر قسم کی لید ہوتی ہے وہ تمہارے جانوروں کو چارہ ہے اور ان کی جو ہڈیاں ہیں جو لگوشت لگا ہوا ہو یہ تم اپنی طور پر خوراک کے طور پر استعمال کرو تو بہرحال اس حدیث کو مسند امام احمد میں امام مسلم امام ترمزی اور پھر امام ترمزی نے بھی اس کو پھر صحیح مسلم نے مسند احمد میں اس کے علاوہ دار قتنی امام حاکم نے مستدرک میں امام بحقی نے اور کئی کتب میں اس کو روایت کیا گیا ہے بہرحال ترمزی شریف میں ہے کہ جنات کا کھانا وہ ہڈیاں ہیں جن پر بسم اللہ نہ پڑی جائے مسلم اور ترمزی کی حدیثوں میں تطبیق یعنی موافقت اس طرح سے ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مسلمان جنات کے لئے ہے کہ وہ جو مسلمان جنات ہیں وہ ان ہڈیوں پہ یا ان ہڈیوں پہ جو تھوڑا بہت گوشت لگا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں وہ ان جانوروں کا جن پر بسم اللہ پڑی جائے اور جو کافر جنات ہیں ان کی متعلق ترمزی شریف کی حدیث ہے کہ وہ وہ گوشت اور ہڈیاں اور یہ وغیرہ کھاتے ہیں جن پر بسم اللہ نہیں پڑی جائے اس لئے حدیث جب پڑی جاتی ہیں تو اس لئے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ علماء سے رجوع کریں اپنی طرف سے کچھ ازمشنز نہ کرنے بیٹھ جائے کریں یہ کیا بات ہوئی مسلم شریف ایک بات کہتی ہے اور ترمزی شریف ایک بات کہتی ہے دونوں بات ایک دوسرے کے مقالف ہے مسلم شریف کی حدیث زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کیونکہ مسلم شریف زیادہ آلہ درجے کی تو اس طرح کی بحثوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں اور علماء سے رجوع نہیں کرتے یہ بات غلط ہے اچھا اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا اس قسم کی حدیثیں بخاری وغیرہ مسلم شریف اور ابو دعود اور ترمزی ابن ماجا نسائی دارمی اور مسلم احمد وغیرہ میں آتی ہیں کہ تم ہڈی اور لیت سے استنجامت کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی جن ان کا تعام ہے جن بھائی تو جن کو جب بھائی کہا تو کیا مطلب ہوا اور کہ یہ مسلمان ہے اس لیے ان کو بھائی کہا اور جو ہڈیاں ہم استعمال کرتے ہیں وہ نی جانوروں کی ہوتی ہیں جو ہم زباہ کرتے ہیں تو وہ حلال جانور ہیں تو حلال جانوروں کی چیزیں تم اپنے استنجا کے لئے استعمال نہ کرو کیونکہ یہ ان کا کھانا ہے تم ان کا کھانا نہ خراب کرو اللہمہ سوہیلی فرماتے ہیں کہ یہ جو مذکورہ قول ہے یہ بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے اور ان کی تعاید بھی کرتا ہے اور اس کی الفاظ جو ہیں وہ طرح مطلب الفاظ کا تو فرق ہو جاتا ہے ادھر ادھر لیکن جو کئی کتب حدیث ہیں جن میں اس سے آگے پیچھے یہی اسی طرح مفہوم کے الفاظ آئے ہیں یعنی بخاری میں مسلم میں ابو دعود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں نسائی میں امام دارمی امام احمد ابن مسند میں اور کئی کتب میں اس طرح کی الفاظ کی حدیث موجود ہیں تو تعاید ہوتی ہے اس قول کی اس حدیث کی حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میرے لئے پتھر ڈھونڈ کے لاؤ کہ میں استنجا کروں تو میرے پاس اس کے لئے ایک ہڈی یا لید لے کے نا نا میں نے ارس کیا لید اور ہڈی کی کیا تخصیص ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوئیوں جنات کا تعام ہے یہ دونوں کیا ہیں جنات کا تعام ہے میرے پاس نصیبین جنات کا ایک وفت آیا یہ نیک جنات ہے تو انہوں نے جب مجھ سے تعام مانگا تو میں نے انہیں یہی کہا کہ تم یہ تعام اختیار کرو تو یہ جو ہے بخاری میں بھی آتا ہے بخاری میں مناقب الانصار میں اور کتاب الوضو میں اور بیحقی میں اور فتح الباری وغیرہ میں یہ روایت آتی ہے کہ پھر حضور نے ان سے یہی کہا کہ تمہارے لیے پھر یہی تعام ہے ہڈی اور لید وغیرہ پھر حضور نے ان کے لیے اللہ سے دعا بھی فرمائی تھی